یہ مقبرہ خان جہان بہادر زفر جنگ کوکلتاش کا ہے جن کا شمار اہد عالمگیرے کے عمراء میں ہوتا تھا بہادر زفر کوکلتاش کا اصل نام ملک میر حسین تھا خان جہان کا یہ مقبرہ لاہور میں کنال روڈ پر واقعہ رویل پام کے قریب موجود ہے اورنگزیب آلمگیر نے اپریل سوڑا سو اکانوے میں خان جہان کو لاہور کا صوبے دار مقرر کیا جون سولہ سو ترانوے میں خان جہان کو ان کے اس عہدے سے معزول کر دیا گیا اپنے عہدے سے معزولی کے بعد یہ لاہور میں ہی مقیم رہے اور چار سال بعد نومبر سولہ سو ستانوے میں انتقال کر گئے خان جہان کے اس مقبرے کی تعمیر دسمبر سولہ سو ستانوے میں شروع ہوئی اور یہ مقبرہ ایک سال میں مکمل ہوا اس مقبرے کی امارت ہشت پہلو ہے جس پر دوہری تہہ کا ایک شاندار گمبت تعمیر کیا گیا ہے اس مقبرے کی امارت بھی ایک ہشت پہلوی چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے اس مقبرے کا انداز تعمیر انارکلی اور عاصف خان کے مقبرے سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے کچھ مورخین کا ایک خیال ہے کہ اس میں کوکل تاش کو نہیں دفنائی گیا تھا بلکہ اکبر کے دور میں کسی وزیر کو اس میں دفن کیا گیا تھا لیکن مغل شہین شاہ اکبر کے دور میں اس طرح کی امارت تعمیر نہیں کی جاتی تھی اسی لیے زیادہ مورخین کا یہی ماننا ہے کہ اس میں خان جہان کو ہی دفن کیا گیا تھا 1965 کی جنگ میں ایک مزائل اس مقبرے پر آ لگا تھا جس کے بعد یہ مقبرہ کافی حد تک تباہ ہو گیا اس مقبرے کی دوبارہ مرمت کی گئی ہے حکومت پاکستان نے اس مقبرے کو بہت حد تک محفوظ تو کیے رکھا ہے لیکن اس کی مزید تضین و عرائش پر توجہ دینی چاہیے